This video is brought to you by 5pesa.com Download the app now اور پہلے ہی دن ان کے ریٹیل پورشن پونے تین سے لے کے چھے گناہ تک سبسکرائب ہو چکے ہیں ابھی دو دن ان میں باقی بچے ہوئے ہیں یعنی پکچر ابھی باقی ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ IPO کے لیے اپلائی کرنا اب آسان ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے اس سے 5pesa app آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور 5 منٹ میں کھول سکتے ہیں اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ یہاں آپ ٹریڈنگ کے بارے میں بھی کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو ترنڈ ڈاؤنلوڈ کر لیجے ہاں نیم اور شرطیں پڑھنا ضرور یاد رکھے گا لیکن IPO کے آگے بھی بازار ہے اور وہیں تو ہے اصلی بہار سنسیکس نے آج 546 پوائنٹس کی چھلانگ لگائی اور یہ 54,370 کی نئی اونچائی پر بند ہوا ہے پہلی بار اس نے 54,000 کا آکڑا پار کیا ہے ادھر نفٹی میں 128 پوائنٹ کا اچھال آیا اور وہ 16,258 پر بند ہوا ہے تیزی کی سب سے بڑی وجہ بینکنگ اور فنینشل شہروں میں اچھال رہا HDFC, کورٹک بینک, ICICI بینک HDFC بینک اور ایکسیس بینک پونے پانچ پرسنٹ تک کا ہائی جمپ لگانے میں کامیاب رہے سٹیٹ بینک کے تیمہی نتیزیں آئے ہیں جو امید سے کافی بہتر رہے ہیں وہاں NPA یا کرز ڈوبنے کی آشنگ کا کم ہو گئی ہے اور اس کی فی انکم میں کافی بڑوتری ہوئی ہے بینک کا منافع 55% بڑھا ہے یہ پورے بینکنگ کاروبار کے لیے ہی شب سنکت مانا جا رہا ہے کیونکہ اس کا ارث یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایکانومی میں صدھار کے آثار دکھائی پڑ رہے ہیں نفٹی کے 16,000 سے اوپر جا کر بند ہونے کو ایک نئی تیزی کی شروعات مانا جا رہا ہے اس کا ارث ہے کہ بازار میں نیا پیسہ آ رہا ہے ویدیشی نویشکوں نے بھی پھر خریداری شروع کر دی ہے اور گھریلو نویشک خاص کر ریٹیل یعنی چھوٹے نئے نویشک جم کر پیسہ لگا رہے ہیں یہ صاف ہے اچھے تیماہی نتیجے ویدیشی بازاروں سے اچھی خبریں اور بھارت میں ایکانومک ریکاوری یعنی ارثوہستہ میں صدھار دکھانے والے آنکڑے جن کو میکرو ایکانومک ڈیٹا کہتے ہیں یہ بھی بازار کو حوصلہ دے رہے ہیں ویدیشی نویشکوں نے تک کہا ہے کہ بازار شاید ارثوہستہ میں صدھار کی امید میں ہی تیزی دکھا رہا ہے تیزی کے دور میں سبھی چلتی کو گاڑی کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا اور یہ ہے جشن کا وقت لیکن اس جشن کے بیچ سعودھانی کا ساتھ بہت ضروری ہے اور ایک چیز اور ریزر بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے امید یہ کی جارہی ہے بازار میں کہ ریزر بینک بیاج دروں میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرے گا اس حالت میں لیکن اب نظر اس بات پہ ہوگی کہ ریزر بینک بھوشش کا کیا کھاکا کھینچتا ہے فور کاسٹنگ تو دور کی بات ہے اب وہ نو کاسٹنگ کرنے لگا ہے تو ریزر بینک کے گورنر جب اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد سامنے آئیں گے تو وہ جی ڈی پی میں بڑھت کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں اور دیش کی آرثک ستیتی کے بارے میں آگے کی کیا تصویر کیا امید دکھاتے ہیں اس پہ بہت کچھ نربھر کرے گا بیزرڈا میں آج اتنا ہی اجازت دیجئے دھنیوات نمسکار